اسلام علیکم ویورٹس آج میں آپ سے دس ایسی بکس شیئر کروں گا جو میں نے اوور دس سمر بریک کیونکہ میں چھٹی ہیں دو مہینے کی تو ان میں میں نے پڑھنی ہے کیونکہ یہ دس کی دس ایسی بکس ہیں جن میں سے آپ دو سے تین بھی پڑھ لیں تو آپ کی پوری لائف چینج ہو جاتی ہے آپ کا تھنکنگ سٹائل کہ لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے لوگوں سے ہم نے کیسے انٹریکشن کرنا ہے یا ہم نے ان کو ماف کیسے کرنا ہے یا ہمارے ساتھ جو کرتے ہیں لوگ تو how do they behave تو یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ نے step by step یہ بکس دیکھنی ہے اور ان کے نام لکھ دینے تو you can download these from internet as well تو readily available ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی بک ہے how to read a person like a book کہ ایک ایسی لینگویج کہ میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں کچھ words آپ سے بول نہیں رہا ہوں تو میرے جو expressions ہیں تو ان سے آپ کیسے سیکھتے ہیں اگر میرے expressions میں تھوڑا سا روڈی ہوں یا میں جیسے ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری inner side پہ کیا چل رہا ہے یہ بک آپ کو complete اس کے بارے میں guide کرتی ہے کیونکہ ہم social animals ہم نے ہر ایک منٹ میں کسی سے بات کرنی ہوتی ہے گروہ میں تو رہنے نہیں ہوتا practical life ہے آپ school جاتے ہیں یا کئی market میں ہے marketing کرتے ہیں whatever you do تو یہ book اس بارے میں ہے book number two games people play اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم conversation کرتے ہیں تو these are transactions جو ہم کرتے ہیں تو وہی ہم receive کرتے ہیں میں اگر کسی کو ہوئی کر کے بلاؤں گا تو وہ بھی مجھے ہوئی کر کے بلائے گا تو یہ بڑی زبردست ایک book ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے how to forgive people جو لوگ ہم سے بتمیزی کرتے ہیں یا misbehave کرتے ہیں تو آپ نے ان کو معاف کیسے کرنا ہے اسری book ہے the laws of human nature تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ کیوں کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ اگر گالیاں نکالتے ہیں تو وہ کیوں نکالتے ہیں اس کے پیچھے کیا reasons ہیں تو again یہ basic psychology سے related ہے number four پہ ہے thinking fast and slow یہ میں نے ایک دفعہ پڑھی ہے لیکن میں دوبارہ سے پڑھوں گا ایک بہترین book ہے جس میں اب یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم let's say میں نے کوئی mobile purchase کرنے تو میرے بس زین میں ایپل سوار ہے تو جا کے میں ایپل لے لیتا ہوں ذرا اگر میں hold back کروں میں دوبارہ سے سوچوں کہ why ایپل تو یہ again critical thinking کی mastery کے اوپر book ہے آپ یہ پڑھ کے تو critical thinking کے master ہو جائیں گے آپ کوئی بھی emotional decision نہیں کریں گے یہ پڑھ کے number five پہ ہے the intelligence trap یہ book ہے ان بچوں کے لیے جو بہت لائک ہوتے ہیں لیکن unfortunately they don't perform what they actually have to perform نہیں کر سکتے وہ ان سے نہیں کیا جاتا تو intelligence trap ان بچوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ اچھا اگر دو سال بعد exam ہے تو ایک مہنہ پڑھ لیں گے ہم کر لیں گے but وہ نہیں کر پاتے تو بڑی زبردست book ہے intelligence trap number six پہ ہے what everybody is saying again یہ non-verbal communication کے اوپر ہے آپ کسی سے بات بھی نہیں کرتے لیکن آپ depth تک پہنچ جاتے ہیں کیسے یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے یا اس کی psyche کی کیا بھی یا بھی یہ کیا بات کرے گا number seven پہ ہے surrounded by idiots تو اس میں چار types کی different personalities کی بات کی گئی ہے وہ color سے ان کو identify کیا گیا ہے تو title اگر آپ surrounded by idiots کو دیکھیں تو yes ہمارے اگر جو idiots ہوتے ہیں تو how to avoid them یا پھر ان کو بھی ہم نے رائے راست پہ لانا تو کیسے آنا بڑی مزے کی book ہے یہ number eight پہ ہے behave تو یہ یہ real world جتنی بھی examples ہیں real world scenarios کو لے کی یہ لکھی گئی ہے کوئی imagination نہیں ہے اب nine پہ ہے think again اب اگر think fast and slow آپ پڑھو گے تو یہ think again بھی آپ کو اسی type کی لگے گی think again کوئی بھی decision کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا کیونکہ ہم وہ چیزیں سوچ ہی نہیں پاتے یا سوچنا چاہتے ہی نہیں ہے جو کہ ہمارا topic نہیں ہوتا but think again اور last book ہے influence کہ جو لوگ ہیں وہ ہمیں کیسے blackmail کرتے ہیں emotionally کیسے ہمیں blackmail کرتے ہیں کوئی میری تو آج party ہے اگر آپ نہ آئے تو میں نراز چاہے آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے بڑے important کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ exploit book کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے behave کرنا اور کیسے tackle کرنا اس situation کو تو یہ تھیں 10 books ان میں سے 3-4 at least آپ ضرور کوشش کریں کہ ایک سال میں پڑے believe me ان میں سے ایک book جب آپ start کریں گے بہت easy reading ہے یہ easy language کے اندر ہیں تو ایک ایک book آپ شروع کریں گے تو آپ 10 کی 10 پڑھیں جائیں گے اور آپ master کر جائیں گے کہ human psychology کے اندر next video see you again اللہ حفظ